اس موڈیول میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ یہ جو سوشل نیٹ ورکس جو ہم نے ڈسکس کی ہے بے شک وہ موبائل فون ہے ٹیلی فون ہے آپ کا یا آپ کی ای میل ہے یہاں جو ڈیفرنٹ سوشل میڈیا کے ڈیفرنٹ کلیبریٹیف پلیٹ فارمز ہیں ان کو ایک گراف کی صورت میں ہم کس طرح سے پریزنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ریلیشنشپ ہے بیسیکلی جو گراف ہے نا ہمارے پاس یہ ایک نیٹ ورک کا جو گراف ہے وہ that is the best representation کی جو � in your social network وہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ connected ہے اور پھر اس کے ڈیفرنٹ فارمز ہیں کہ وہ جو ایک فرض کریں گے اگر triangle بنتی ہے تو وہ complete ہے یا open ended ہے یا ایک وہ cube بنتا ہے there are so many possibilities کہ different entities یا different nodes جو آپ کے ایک نیٹ ورک گراف کے اندر ہیں وہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ connected ہے and you will be pleasantly surprised کہ جب آپ different statistics کے جو models ہیں یا کوئی آپ کے calculus کے algorithms وغیرہ جب آپ ان کے اوپر apply کریں گے اور وہ کتنی revealing information لے کے آتے ہیں the hidden patterns جو ہیں ان نیٹ ورک کے اندر i am sure کہ وہ آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا زبردر surprise ہوگا اور وہ ایک interest بھی create کرے گا آپ کے لیے کہ کس طرح سے یہ چیزیں ہیں جس کو ہم لوگ i mean as a student let me you know admit کہ میں جب student life میں تھا تو میرے لیے یہ understand کرنا یا اس چیز کو relate کرنا statistics کے جو different models ہیں یا different distributions ہیں اور جو آپ کے calculus کے جو different areas ہیں فرض کریں integration ہے یا differentiation ہے کہ یہ چیزیں کس طرح سے practical life میں applicable ہیں but i am i would like to say that you are lucky enough کہ آپ لوگ at early stages of your career آپ لوگ ان چیزوں کو جو ہے نا comprehend کر سکیں گے کہ اور آپ کو ان کی جو practical application ہے وہ بھی آپ کی سمجھ میں آئیں گی اور i am quite confident کہ with a little bit of effort آپ یہ ساری چیزوں پہ you will become an expert very soon جب اس میں کہ جیسے میں نے بتایا کہ کئی طرح کی جو ہے نا وہ ہو سکتی ہیں possibilities اگر آپ یہ جو graphs ہیں یہ دو طرح کے graph basically آپ کو دکھائیں کہ ایک میں ایک center ہے جیسے اگر ہم نے اگر آپ کو یاد ہو clusters کی example دی تھی اور cluster کا ایک centroid تھا یا ایک center تھا ایک cluster کا اس طرح کی جو situation ہے یہ جو networks ہیں یہ جو اس کا center ہے اس کو آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک جو important لوگ ہوتے ہیں آپ کے معاشرے میں celebrities ہوتی ہیں جیسے players ہوتے ہیں آپ کے یہ جو actors ہوتے ہیں filmوں کے وہ لوگ جن کی بہت زیادہ following ہوتی ہے تو وہ they play a central role اور وہ اپنا ان کا جو social network ہوتا ہے اس کو جب آپ graph کرتے ہیں تو you will find them in the middle of it اس سے ہٹکے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کے ابھی network جو آپ کو ان کی جو spread ہے یا cluster ہے وہ اس طرح سے نظر آئے گا کہ وہ اس میں اس کے کئی shape میں وہ ہو سکتا ہے اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب ہم نے ایک اور اس میں جب ہم machine learning ویرا کے جو subject میں جب ہم clusters کے اندر جب ہم deep learning یا اور کچھ اس طرح کے concept کو جب ہم لوگوں نے study کیا تھا تو ایک iteration میں فرض کریں آپ کو ایک cluster نظر آیا پھر آپ نے جب اس کے اندر دوسری دفعہ process run کیا you discovered another cluster تو اس طرح سے بالکل یہ جو social media کے جو آپ کے different platforms ہیں وہ بھی اسی طرح cluster ہے کہ ایک بڑا cluster ہے پھر اس کے اندر چھوٹے cluster ہے اس کی example ایسے فرض کریں آپ اس میں دیکھیں کہ this could be your center اور پھر ایک cluster یہ ہے ایک cluster یہ ہے اور ایک cluster یہ ہے right اور یہ اس کی آپ you can give so many examples کہ یہ چیز کس طرح سے آپ کی life میں applicable ہے آپ اس کو center of the cluster you can consider it your university آپ اس کو اپنا school consider کر سکتے ہیں پھر آپ اس کے اندر جو different اور جو groups ہیں they can be different research topics like minded people یا جو different لوگ فرض کریں کہ ایک یہ biology کے لوگ ہیں ان کا ایک اپنا cluster یہ آپ کے stats کے لوگ ہیں یہ کوئی physics کے لوگ ہیں یہ student بھی ہو سکتے ہیں یا even within one subject بھی فرض کریں کہ سارے biology کے student ہیں this could be your one of the senior you know maybe head of the department اور باقی وہ لوگ ہیں جو bio کے جو different areas میں research کر رہے ہیں تو اور پھر آپ اس کو کسی بھی اور perspective سے اس طرح کے جو networks ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں اصل چیز آپ کو جو بتانا ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح کے آپ کے different networks ہو سکتے ہیں I'm sure کہ جو جب ہم نے جو graphs وغیرہ جو different graphs جب ہم نے ان کی visualization کے اندر جب ہم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے یہاں پھر آج جب آپ ان کو دیکھیں گے تو you will be able to relate them یہ چیزیں کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ interconnected ہیں اچھا اب اس کے اندر یہ ایک example ہے کہ جو pairs بنتے obviously ایک pair بنتا ہے پھر آپ اس کو extend کرتے ہیں یہ ایسے یہ کہ اگر فرض کریں آپ کا facebook پہ ایک account ہے I'm sure you must be having at least facebook کیونکہ یہ تو آج کل سب کے پاس ہے یا instagram کا تو وہ پھر آپ کو جو لوگ follow کرتے ہیں یا جو آپ کے اس کے آپ کے friends ہیں کوئی اور ان کا friend ہے تو وہ بھی آپ کا friend بن جاتا ہے لیکن جو ایک basic pair ہے it has to be there کم از کم دو لوگوں کے درمیان ایک relationship جو ہے وہ ضروری ہے تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ basically یہ کچھ لوگ تین ایک گاڑی ہے دو لوگ different دکھائیں ہیں کہ ایک یہ جس کا نام ڈین ہے ایک یہ ان ہے maybe one is male one is female آپ اس کو یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ کس طرح سے اور یہ ایک گاڑی ہے والو کی والو is one of the famous European brand یہ گاڑیوں سے لے کے truck تک بہت چیزیں manufacture کرتے ہیں they're considered very very strong اچھا اب یہ ہے کہ یہ اگر اس کی یہ گاڑی کو یہ بندہ own کرتا یہ اس کو drive کرتا تو کیا یہ اس کو drive کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اور اس کے پھر different aspect آ جاتے کیونکہ اگر آپ یورپ میں ہیں تو اگر آپ کی insurance ہے اس گاڑی کے ساتھ associated تو آپ وہ drive کر سکتے ہیں otherwise جو بندہ insured ہے اس کی life insurance جو بھی insurance policy ہے تو وہ اس کو کر سکتے ہیں otherwise وہ نہیں کر سکتا اب یہ اس نے کہا جی کہ یہ جیسے ان کا personal relationship بھی بتایا گیا ہے دونوں کا ایک دوسرے سے obviously کیونکہ وہ اکٹھے رہتے ہیں تو they love each other اور پھر یہ کہ یہ اس کی گاڑی ہے یہ drive کرتا ہے اس سے ہمیں پتا کیا چلا ہے کہ ایک relationship ہے دو لوگ ہیں اور ایک product ہے جیسے یہاں پہ بتایا ہے کہ لوگوں کا اور products کا آپس میں relationship ہوتا ہے اور آپ جب اس کو اور تھوڑا سا extend کرتے ہیں تو then you will understand کہ جو commercial aspect ہے جب آپ advertisements آتی ہیں different social media پہ تو وہ کیسے relate کرتے ہیں اور کیسے جو ایک چیز ہوتی جسے کہتے ہیں multi level marketing یہ جو آپ کے social networks ہیں یا جو ان کے جو graphs ہیں ان پہ یہ والا model بہت زیادہ applicable ہے کہ آپ ایک بندے کو market کر لیں اگر successfully تو word of mouth سے یا publicity سے automatically باقی لوگ بھی influence ہونا شروع ہوتے ہیں اس سے تو اس طرح سے یہ جو social networks ہیں آپ کے یہ کام کرتے ہیں اسی example کو تھوڑا سا اور extend کیا ہے کہ یہ different ایک گاڑی ہے فرد کرے family کار ہے fuel efficient ہے high performance ہے sports کار ہے اب اس میں فرق کیا ہے کہ جو different لوگ ہیں یا different جو لوگوں کی preferences ہیں وہ different ہے اب family کار ہے تو آپ definitely آپ یہ کہیں کہ یا fuel efficient ہو میری جو گاڑی ہے یہ fuel کم سے کم consume کرے لیکن جو ایک بندہ جس کے پاس sport کار ہے right اس کا concern یہ نہیں ہے اس کا concern ایک different ہے maybe he is a fashion savvy اس کا lifestyle different ہے اس بندے سے جو کہ ایک family person ہے ایک you know اور وہ اس کی priorities in life different ہے اور ایک ایسا بندہ جو کہ sports car پسند کرتا ہے sports car پسند کرنے والے ان کا definitely age group میں بھی they can be many age group لیکن income group definitely different ہوگا ان کی hobbies different ہوگی ان کے interest different ہوگا as compared to جو ایک family man ہے ایک family person ہے جو کہ اس کو یقیناً اس کا جو ہے وہ concerns different ہے اس کی priorities in life different ہے اس کا income group جو ہے وہ different ہو سکتے تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے لیکن ایک ہی گھر میں ایک ہی community میں وہ دونوں بندے ہو سکتے ہیں اور ان کے interest سیم بھی ہو سکتے ہیں overlap بھی کر سکتے ہیں اور exclusive بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک گھر میں ایک family میں دو گاڑی ہیں جو father یا grandfather کے پاس میں بھی ایک economy fuel والی کار ہے جو grandson ہے یا young son ہے اس کے پاس میں بھی exports کار ہے اس طرح سے چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ اور یہ اگر آپ اس graph کو دیکھیں تو یہ تھوڑا سا complicated اس sense میں ہے کہ جو ہم last graph سے اگر compare کریں تو اس میں فرض کریں یہ جو feature association اور preference association جی ہم نے discuss کیا کہ جی اگر وہ family اس کی priority ہے income کم کم ہے تو ان کو اور طرح کی گاڑی کی ضرورت ہے اگر وہ بندہ sports میں ہے اور اس کا income group زیادہ تو وہ sports گاڑی خریدے گا یا اس سے related چیزیں خریدے گا پھر اس میں matter کیا کرتا کہ decision maker کون ہے ٹھیک ہے یہ جو social media پہ یا جو بھی company جو کوئی sale کرنا چاہتی اس نے یہ دیکھ رہا ہے کہ decision maker کون ہے اور اس کی product ہے accordingly they try to influence the decision maker اس طرح سے یہ چیزیں آپ کی جو وہ کام کرتی ہیں اور یہ ایک basically یہ جو اگر graphic یہ والا جو image share کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کا جو social media کا یہ جو social network کا جو graph ہے that is too huge جیسے میں نے کہا کہ پانچ billion سے زیادہ لوگ ایک دوسرے سے connected ہیں ان کی جو habits ہیں جو ان کی priorities ہیں جو ان کے you know کیا اسے کہیں گے کہ spending habits ان کے behavior وہ ساری چیزیں ہیں جو وہ اتنی زیادہ different ہیں ایک دوسرے سے but still some how they are integrated here and there which either with each other either on based on the product or کوئی social interest کوئی جو بھی کوئی نہ کوئی common چیز ہے اور پھر یہی ہمارا جو objective یہی ہے اس analytics کا social media یا mining social networks کا کہ ہم وہ چیزوں کو depending upon the information جو ہمارے required جو بھی target ہے اس کو achieve کرنے کے لیے ہم ان کو کس طرح سے use کرتے ہیں اس کے اندر سے جو hidden patterns ہیں ان کو ہم کس طرح سے identify کرتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی